السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام زیم احمد ہے راول پندی سے یونیورسٹی سٹوڈنٹ عموم ہے ففت سمسٹر میں میں پڑھتا ہوں اور اکیس سال کو میں میں نے محمد قاسم کو تقریباً عابی اس مجلے اکتوبر دو ہزار بائیس میں سننا شروع کیا تھا اور یقین کریں میری بات کیا کہ جیسی سننا شروع کیا تھا ایک دو ویڈیوز ہی میں نے دیکھی تھی اور مجھے کوئی اس طرح کی نشانی بھی نہیں ملی تھی یا کوئی ایسا خواب بھی نہیں آیا تھا کہ میں نے ان پر مطلب کی یقین کرنا شروع کر دیتا کیونکہ میں اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھنے پندرہ ساتھ سے میری مسجد کی جو میرے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے نا ان کی کمیونٹی سے کافی میرا تعلق رہاو ہے اور ہنڈر پرسنٹ تو ظاہر سے بات ہے ان کو نہیں میں مانتا تھا میرا رجحان ہی ہوتا تھا جس کی جو بات صحیح ہو قرآن و حدیث کے مطابق کو وہ لے لی صحیح ہے کوئی بھی کیس ہو علماء کا کوئی اگر بیان ہو تو اور جو خلاف ہو جس سے لگ رہا ہو کہ یہ اپنے فرقے کو پھیلا رہے ہیں یا اس بات سے اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ چیز پر میں اس کو چھوڑ دیتا تھا تو میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ لگتار حدیثیں پڑھنا قرآن پڑھنا حدیثیں خاص طور پر پڑھنا تو اس لیے ایک دو میں نے ویڈیوز محمد قاسم کی خواب میں نے سنے سب سے پہلا تو میں نے ان کا وہی خواب میں نے یوٹیوب پہ ہی سنا تھا جس میں وہ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کافی بڑی ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے غزوہ ہند کو کیا تھا قبر اور دجاز سے ریلیٹڈ بات انہوں نے کچھ بتائی تھی اس سے کافی کلیر ہوا تھا تو پہلے سے اللہ تعالی نے ایسا موجزہ کیا کہ میرا ایمان مطلب پختہ ہو گئے تھا مجھے لگا تھا کہ یہ صحیح بات کریں حالانکہ نہ کوئی میں نے خواب دیکھا نہ کوئی اس طرح کی کوئی نشانی ہوئی اور میری آپ سے آپ سے ہی بات ہوتی رہتی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے کوئی خواب نظر آئے یا نہ آئے کیونکہ میں یہ بھی دیکھتا تھا میں محمد قاسم کے جو فالوورز تھے ان کے بھی میں حوالے سنتا تھا یوٹیوب میں کہ وہ یہ بتا تھا کہ آج فلان یہ خواب دیکھا ہے یا یہ خواب دیکھا ہے مجھے بشارہ تو یہ ہے استخارہ کی ہے تو میں کہتا تھا مجھے نہ بھی کہ کوئی خواب نظر آئے میں نے تب بھی ماننا ہے محمد قاسم کو تو یہ بات ہے تو میں نے یہ خواب دیکھا تھا تھرزڈے کی صبح سہری کے بعد میں جب سویا تھا اور تقریبا ویسے میری آٹھ ویج آنکھ کھولی تھی لیکن خواب میں نے اس طرح ہاں سے دیکھا تھا کہ اچھا اس میں کچھ پرسنل مجھ سے بھی ریلیٹڈ ہے خواب میں اور پھر محمد قاسم بھی تھے پہلا خواب میں نے یہ دیکھا تھا میں اسی طرح کسی ہسپٹل میں ہوتا ہوں وہاں پہ میرا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ایک آپریشن وارڈ میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو تو آپریشن ہو رہی ہوتی سرجری ہو رہی تھی سرجن ہوتے ہیں اور میرا جو فوکس ہوتا ہے مجھے جس طرح خواب میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے آپ کا تو کوئی اس میں نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں کوئی کنٹرول آپ کا ہوتا جو دکھایا جا رہا ہوتا آپ اس خواب دیکھ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نرس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں فیمل نرس ہوتی ہے فیمل جوانی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اس طرح ملہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے ٹینشن میں تھوڑی ہوتی ظاہر سے بات ہے سرجری ہو رہی ہوتی ہے مشغول ہوتی ہے اپنی کام میں اور اس کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا سبب ہے وہ مجھے نہیں پتا خواب میں کہ کیا تھا ہو سکتا ہے اس کو صحیح سے فیسیلٹی نہ دی جاری ہو اس طرح کو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا خواب کا پھر دوسرا سین شروع ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اس طرح میرے جو پپہ ہیں وہ میرے جو پپہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ اور میرے پپہ کی والدہ پہ ابھی ملوز زندہ ہیں ہمارے گھر آتے بھی رہتے ہیں یہ ہمارے گھر آئے میں اور ملوز نورمل مہمانوں کی طرح بات سیدھے وہ ساری ہو رہی ہے اور بات ہی ہوتی کہ رمضان کا چونکہ مہینہ تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں ظاہر سی بات انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو وہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جو والد ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں رکھا ہوتا روزہ تو میری ان سے پھر بحث ہو جاتی ہے اب ظاہر سی بات ہے والد کا روزہ چھوڑنا یہ تو ایک عجیب بات ہے کیونکہ وہ تو مسافر نہیں ہیں مسافر تو میرے پپا اور ان کی فیملی ہیں تو یعنی مطلب اس طرح سے میں آپ کو بالکل ایکزیکٹ سچ پتا رہا ہوں میں کوئی بیانیاں بدل نہیں رہا جو میں نے خواب میں دیکھا پتہ نہیں اس کی کیا سنس بنتی ہوگی میں نے جو دیکھا ہوں وہی پتا رہا ہوں تو میری اببو سے بحث ہونے لگ جاتی ہے اس کی میں نے تعبیر یہ نکالی کہ میں اکثر نا پندرہ سال کی عمر سے میں جب ایک طرح سے فیلڈ میں آئے ہونا دین کو سمجھنے کی تو میرے اببو سے میری کافی بحث رہی ہے اوورال پوری فیملی سے ہی رہی ہے لیکن میرے اببو سے میری کافی بحث رہی ہے ایون کے دوستوں سے بھی رہی ہے اس میں میری بھی غلطی ہے کیونکہ البتہ بحث تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ آپ کو پتا ہے پھر کبھی کبھار وہاں دوسری سائٹ سے ایسی بات آ جاتی ہے پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا پھر وہ ساری چیزیں محمد قاسم کے ٹاپک کو بھی لے کہ میری رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جمعہ والے دن میں میرے بڑے بھائی سے بحث ہوئی تھی بہت زیادہ کیونکہ میرا بڑا بھائی جو وہ محمد قاسم کو نہیں مانتا اور میں نے اپنی فیملی میں بھی بتایا ہے میں نے اپنے یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کو بھی محمد قاسم کے بارے میں بتایا لیکن ابھی تو کوئی بھی نہیں مان رہا کسی نے بھی نہیں مانا ہے اب اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ یہ دعایت دیتا ہے میں تو بس دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کرتا ہوں پھر باقیوں کے لیے کرتا ہوں اور میری خاص طور پر یہ دعا رہتی ہے کہ امام مہدی کا مجھے سب سے قریبی ساتھی بنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی تو یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا سینج جو میں دیکھتا ہوں اپنے خواب کا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسی لڑکی کو اسی فیمل نرس کو دیکھتا ہوں کہ وہ مظلوم ہوتی ہے وہ اس طرح واش روم میں جاتی ہے ہاتھ دھونے کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرجری کر کے یا کچھ اس طرح فارغ ہوئی گی تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں میں بسیکل اس کا حال پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو تو جب میں جاتا ہوں تو مجھے میں ابھی اس سے بات نہیں کرتا وہ رو رہی ہوتی ہے وہ رو اس طرح سے رہی ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوتا ہے خون بہ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے خون جو ہے جو خون والے آنسو ہوتے ہیں وہ سفید رنگ کی جو ٹوپی ہوتی ہے نا جو آپ پتلی ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں اس سے وہ پونچری ہوتی اس کو صحیح ہے وہ سائیڈ والے بیسر میں کھڑی ہوتی ہے بیچ والے بیسر میں میں کھڑا تھا اور میرے رائیڈ سائیڈ پہ ایک مولوی نمائک شخص آتا ہے جس کی بڑی سی داڑی ہوتی ہے کالے رنگ کی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے وہ جو مولوی نمائک شخص ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے غصے سے کہ گویا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کی ٹوپی ہے جس ٹوپی سے وہ اپنے خون والے آنسو ملک کی پہنچ رہی ہے یہ ہوتا ہے تو میں وہ سین دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح سے وہ شخص میں بھی پیچھے نکلتا ہوں لیکن وہ جو مولوی نمائک شخص ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو فالو نہیں کرتا وہ اپنے راستے چل جاتا ہے وہ لڑکی اپنے راستے چل جاتی ہے تو میں اس لڑکی کے پیچھے جاتا ہوں اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے کسی مدد کی تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں کسی بھی طرح سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہосپٹل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہسپٹل ہوتا ہے اور وہاں پہ میں خواہ میں یہ سیند دیکھتا ہوں کہ وہ ہسپٹل میں بہت رش ہوتا ہے اور رش اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیشنٹس بہت زیادہ وہاں پہ ہو جاتے جو مریض ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی کہ جو ہسپٹل جو لابی ایریا ہوتا ہے لابی ایریا میں بھی مطلب کہ پیشنٹ بیڈز رکھے بھی ہوتے وہاں پہ مریضوں کو لٹائے بہتا ہے کسی کو اکسیجن ماسک لگائے بہتا ہے کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے وائیڈ کوٹ پینا ہوتے ہیں نرس جو ہوتے ہیں جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اس لڑکی کو بھی کہ اس نے گرین کلر کی آپ کو بتا ہے جو آم کپڑے ہوتے ہیں نرس کے گرین شرٹ ہوتی ہے اور نیچے گرین کلر کا وہ ٹروزر ہو گیا ہے تو وہ پینا ہوتا ہے اور کوئی زخمی ہوتے ہیں کسی کو مرہم پٹی کیوی ہوتی ہے کسی کا خون بہ رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ چک کیا جا رہا ہوتے ہیں مجھے ایسا یہ لگ رہا ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے اور لوبی پورا مریضوں سے بھرا ہوتا ہے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی ابھی کوئی جنگ ہوئی ہوگی کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہوئی ہوگی کوئی بڑی جنگ بھی ہو سکتی تو وہاں اس جنگ میں لڑنے والے سپاہی یا عام لوگ کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ ہند صرف سپاہی نہیں لڑیں گے عام لوگ بھی لڑیں گے امام مہدی کے ساتھ مل گئے یعنی صرف پاک آرمی کے جو سپاہی ہیں وہ نہیں لڑیں گے سب بھی لڑیں گے کیونکہ سب پہ فرض ہوگا غزوہ ہند لڑنا امام مہدی کے ساتھ تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد کا کوئی سین ہے جنگ کے بعد وہ زخمی ہے اور وہ ہسپٹل میں لیٹے میں تو وہ سارا تو اسی بھیڑ میں میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ میں اس سے ملوں اور اس کا حال چال پوچھوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی ہوتی تو اچانک میں جب پیچھوں مل کے دیکھتا ہوں نا تو مجھے فوراں محمد قاسم نظر آتے ہیں چلتے ہیں اور وہ میری طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے نا آپ کو لوگوں کے لگ رہے ہوتے ہیں سالڈر سارڈ اچھوں رہے ہوتے ہیں جب وہ آرے تھے قریب جب محمد قاسم قریب آ رہے ہوتے تو وہ اس طرح سے سین ہو رہا ہوتے کچھ جب لوگ ہیں وہ ان کے لیے راستہ بنا رہے ہیں وہ سائیڈے پہ ہٹتے جا رہے ہیں وہ ان کی لیے راستہ بنا رہے ہیں بیج آرام سہ وہ چل رہے ہیں یعنی کہ ان کو دھکا نہیں لگ رہا وہ آرام سے چل رہے ہیں تو وہ میرے پاس آتے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ پہلے مجھے السلام علیکم کہتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے تنا احران ہوتا ہوں مجھے سلام کا جواب دینے کی بھی وہ مطلب کے طاقت نہیں ہوتی میں ان کو دیکھ کے احران ہوتا ہوں کہ یہ مجھ سے ملنا ہے وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کیسے ہیں میرا نام تو نہیں لیتے آپ کیسے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی وہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں اور میں ادھر اس لیے آئے ہوں میں آپ کو صحیح راستہ دکھانے آئے ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مطلب کہ سپیشلی مجھے کہہ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور پھر وہ میرا سیدھا ہاتھ پکڑتی یعنی وہ اپنے الٹے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر وہ مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے چل پڑتے ہیں کہ آؤ میں تم کو صحیح راستے پہ لے کے جاتا ہوں صحیح ہے تم اب میرے ساتھ ہی رہو گے یہ مجھے جملے ابھی تک یادیں آؤ تمہیں میں صحیح راستے پہ لے کے جاتا ہوں تم میرے ساتھ ہی رہو گے تو میں چل پڑتا ہوں ان کے ساتھ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اسی طرح راستے میں ایسے بھیڑ کے دورانی پھر وہ ہاتھی نظر وہی لڑکی نظر آتی جو بڑی مظلوم ہوتی ہے جب محمد قاسم مجھے لے کے جا رہتا ہے پھر میں اس لڑکی کو روکتا ہوں اس کے بازو پہ ہاتھ ڈال کے اس کو روکتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ مریض بہت زیادہ ہوتا ہے رش ہوتا ہے اس مریض کو دیکھ رہے کبھی دوسروں کو دیکھ رہی ہے میں اس کا ایسی بازو پکڑ کے اس کو روکتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں آپ فکر کرنے کی کوشش نہ کریں میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا جس طرح سے بھی آپ کو میرے مدد چاہیے ہوگی اسی دوران پھر وہ نکل جاتی ہے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے مجھے دیکھتے دیکھتے وہ چلی جاتی ہے میں ابھی اس کو دیکھتے دیکھتا محمد قاسم کے ساتھ چل پڑتا ہوں اور اسی دوران میں میرا خواب ختم ہو جاتا ہے اور جب میرا خواب ختم ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ اس وقت اچھا خواب کی دوران مجھے پہلے سے ہی اپنی باڈی موفونٹ یعنی یہ ہو رہی ہوتی ہے میں کبھی ملتے ہیں لے رہا ہوں سیدھے طرف لے رہا ہوں کبھی الٹی طرف لے رہا ہوں کبھی فل سیدھا لیٹاوا ہوتا ہوں اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جیسی میں اٹھا تھا تو میں سیدھا لیٹا تھا اور میں ایسے فل جس رہا ہوتا ہے سینہ آپ کو اٹھ جاتا ہے ایسے فل میرا سینہ اٹھا اور میرے موز سے نکلا سبحان اللہ عصرہ کر گئے سبحان اللہ عصرہ جیسی میرے خواب سے میری آنکھ کھلی تو میں پورا ایسے کر کے سیدھا ہو کے بیٹھا بستر میں اور اس دوران میرے موہ سے نکلا سبحان اللہ تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ تو ایکسپیڈنس اور مطلب تھوڑی سی بچائنی تھی وہ ٹینشن میں آ گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے مطلب کہ میں نے استخارہ تو کیا تھا اللہ سے کہ مجھے محمد قاسم وہ خواب میں دکھائیں یا کوئی نشانی دیں یا مجھے سیدھا راستے دکھائیں کوئی بھی چیز اسپیسیفکلی یہ دعا نہیں کیتی کہ خواب میں ہی دکھائیں مین یہ تھا کہ بس ساتھ مجھے ان کا ملے تو اٹھا تھا تھوڑا بچائن تھا میں گھر سے باہر گیا گیٹ کھول کے باہر تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا گلی میں میں بیٹھا رہا تھوڑی دیر موہ ہاتھ دھویا پھر کچھ نوافل پڑے میں نے شکرانے کے پھر اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ملک کی میں نے اور جب میں اٹھا تھا اس وقت تقریبا سات بچ کے پچھ منہ منٹ یا تقریبا سمجھ لے آٹھ ہی بجھ رہے تھے پھر میں نے کی ملک نوافل پڑے کچھ میں نے قرآن کی تلاوت کی پھر اس کے بعد پھر مجھے بہت سخت نیند آنے لگی میں پھر سو گیا اور اسی امید سے سویا تھا کہ محمد قاسم پھر سے میرے خواب میں آ جائیں لیکن وہ خواب میں پھر آئی نہیں لیکن میں بس اتنا خوش تھا اور اگر مجھے خواب نہ بھی آتا تو پھر میں تب بھی خوش رہتا میں تب بھی مطلب ان کو میں پہلے سے صحیح مانتا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو آپ ہی پہلے بند ہیں جن کو مطلب میں نے یہ آپ بھی شیئر کیے خواب ابھی اس کے علاوہ تو میں نے نہیں کسی کو بتایا ظاہر سی باتی کسی نے ماننا بھی نہیں ہے تو یہ میرے ایکسپیرین سواتا سواتا سواتا